اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل عمید سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناو مشکات کی روایت ہے عرض کی حضور سب سے ہلکہ عذاب اخف العذاب سب سے ہلکہ عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہوگے اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغو کہ دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا یہ سب سے ہلکہ عذاب کی قیفیت ہے جو سخت عذاب ہیں آج لوگ پرواہ نہیں کرتے بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر گئے بھی تو ایک گوتہ لگے گا پھر جنت میں چلے جائیں گے فَمَا أَصْبَرَهُمْ أَلَمْ نَارِ لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنتی آواز آئی ہمیں صحابہ یہ آواز بلا کیسی ہے عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جاگتا ہے فرمایا ستر سال قبل جہنم میں ایک پتر پھینکا گیا تھا اب اس کے پیندے میں گرا ہے یہ اس کے گرنے کی آباد ہے تو جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت پہ ہے اور اگر ایک گوتہ بھی لگا تو ایک سو چالیس سال لگ جائے تو کتنے حوصلے سے کتنی بٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی کہتا یہ جہاں بٹا اگلا کس نے بٹا حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو اپنے بدن پہ چھٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا اللہ اکبر تو جہنم کے عذاب بڑے سخت نوایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضہ کرے گا مجھے پانی دیا جائے ستر سال تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا ستر سال کے بعد دروغہ جہنم جڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے تو دروغہ جہنم اس کو پانی دے گا کون سا منرل واتر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں یا کوکا کولا یا پیپسی قرآن پڑی ہے اس کو دو پانی دے جائے گا مائے حمیم اور مائے غسلین مائے حمیم کھولتا ہوا پانی اور ابن رجب ہمبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لئے موں کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی خال اس کی بھاپ سے پودڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی اس قدر وہ گرم ہوگا دوسرا پانی اس کو مائے غسلین دیا جائے گا اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی ہوگا اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک طرح اب دنیا پر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبود سے لوگوں کے دماغ پٹ جائے انسان تو انسان رہے جنوروں کے دماغ اس کی بدبود سے پٹ جائے تو وہ سخت عذاب ہیں جہنم کے مرنے والوں کے پس ماتگان سے اظہار تازیت کرنا ان کے پاس آکے دعا مانگنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا معائز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئے اور ارز کی تحرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مجھے پاک کر دیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جاؤ اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا گئے معافی مانگو توبہ کی لیکن استعاب ایسا تھا کیفیت ایسی تھی پھر پلٹ کے آگئے پھر کہا تحرنی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارے گناہوں سے در گزر فرما لے گئے پھر پلٹ کے آگئے پھر آقا کریم نے پوچھا بیما او تحیرو کا تجھے کس جرم سے پاک کرو بار بار پوچھتا ہے بار بار کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ مات کر دے گا لیکن پھر تم واپس پلٹ آتے ہو بیما او تحیرو کا تمہیں کس گناہ سے پاک کرو کالا من الزنا عرض کی حضور مجھ سے زنا سرسر ہو گیا ہے اور اس کی جو سزا دنیا پر ہے گو بڑی کڑی اور سخت ہے وہ میں برداشت کرلوں گا لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا روگ نہیں عرض کی حضور وہ عذاب میں نہیں سہے سکتا گو سنگسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخروع ہو کے گانا چاہتا ہوں آقا کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے ایک صاحب اٹھے مو سوں گا عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں ہے پھر پوچھا آقا نے کہ اس کا توازنے اقلی تو ٹھیک ہے صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الہواز ہے اتنے میں وہ چار مرتبہ بار بار اقرار کر چکے حضور میں نے زنا کر دیا اور میں شادی شدہ آقا کریم نے فرمایا مائز ابن مالک کو سنگسار کر دیا گیا سنگسار کر دیا گیا جب ان کو پتھر مالے جا رہے تھے ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت استراب میں مقتلاتے آنکھوں میں آنسو کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو کہا وہ میرا عدل تھا یہ میری محبت ہے اب انہیں جب سنگسار کر دیا گیا حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لئے نکلے کسی نے تحقی رہنا لہجے میں کہا لو مائز نے زنا کیا تھا بس آقا کریم کے چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگے غصے میں آگئے تو بایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روح زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مقتلت ہو جائے کہ اس نے اپنے آپ کو حد شریع کے لئے خود پیش کیا جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شریع کا نفاظ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنب لیا اب حضرت مائز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن غابی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے جب حضور تشریف لے گئے حدیث کے لفظ ہیں وہ ہم جلو سن جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹے ہوئے تھے آقا کریم نے اشار فرمایا اپنے بھائی مائز کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹے بھی ہو سکتی تھی اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی وہ ستون تحجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی پھر نماز جنازہ خود دعا ہے پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روح زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لَقَفَاهُمْ ان کے لیے بھی کافی ہو تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں کہے تاکہ پس ماندگان سے اظہار تازیت و محبت ہو جائے اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھرا رہا ہوگا وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں